مصر میں دریائے نیل کے قریب خدائی کے دوران ہزاروں سال پرانا قبرستان دریافت کیا گیا اس میں سائنستانوں نے ایک قبر کھو دی تو اندر کیا لکھا تھا جسے دیکھ کر ہر کسی کی آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئیں کیونکہ وہاں پر جو تحریر تھی وہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے دوستو یقینی طور پر آپ جاننا چاہیں گے کہ آخر وہاں پر کیا تھا اور قبریں جب کھو دی گئیں تو اندر سے کیا چیزیں نکلی اہم باتیں جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک لاست میں دیکھیں گا اور سب سے اہم جو اس سارے معاملے کی تحقیقات کے لیے وقت کہا جا رہا ہے کہ اس کو کتنے عرصے میں مکمل کر دیا جائے گا کہ اس کے بارے میں جو معلومات ہیں انہیں حاصل کیا جائے گا یقینی طور پر وہ سن کر بھی آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ سائنستانوں نے ایک بہت لمبا عرصہ مانگ لیا ہے اس کی تحقیقات کے لیے دوستو تفصیلات میں جانے سے پہلے ہماری آپ سے ارتماس ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کیجئے ساتھی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جو ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوٹ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں تاکہ آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں مصر میں دریائے نیل کے قریب ماہرین آسار قدیمہ نے ہزاروں سال قدیم ایک قبرستان دریافت کیا ہے جب انہوں نے اس کی ایک قبر کھوتی تو اس میں ایسی تحریل لکھی تھی کہ دیکھ کر ہر کسی کی آنکھیں حیرت کے مارے کھلی کی کھلی رہ گئی ریپورٹ کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ چالیس افراد کی اس اجتماعی قبر کی دیوار پر جو لکھا ہوا تھا جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے وہ تھا نیا سال مبارک ریپورٹ کے مطابق وادیہ نیل میں دریافت ہونے والے اس بڑے مقبرے میں چالیس تابوت موجود تھے جن میں سے ہر تابوت میں ایک ہنود شدہ لاش موجود تھی اس کے علاوہ وہاں سے ایک ہزار سے زائد مجسمیں بھی دریافت ہوئے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مقبرہ دو ہزار سال سے زائد قدیم تھا اور اس سے دریافت ہونے والی ممیاں اس وقت کے مذہبی پیشوا اور ان کے خاندان کے افراد کی ہیں جنہیں نیلے اور سرخ رنگ کے موتیوں اور سنہری لباس میں دفن کیا گیا تھا مصر کے وزیر برائے اثار قدیمہ خالد الخانی کا کہنا ہے اس مقبرے کے متعلق کچھ تحقیقات کرنے میں ہمیں مزید پانچ سال کا وقت لگے گا ابھی یہ دریافت بالکل نہیں ہے اور اس سے متعلق زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہو سکے گی دوستو یقینی طور پر یہ آپ کے لیے حیران کر دینے والی بات ہے کہ دنیا کا وہ قبرستان دریافت کیا گیا ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ دو سو سال دو ہزار سال پرانہ ہے اور وہاں سے جو قبریں ملی ہیں وہ وہاں کے جو حاکم تھے ان کے حوالے سے ان کے خاندان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے اور انہیں جس طرح سے دفن کیا گیا سنہری موتیوں اور جس طرح کا تذکرہ ہم نے کیا یہ بھی ایک حیران کرنے والی بات ہیں ان کی تفصیلات ابھی سامنے تو نہیں آئیں لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کی تحقیقات میں باہرین اور وہاں کے جو سارے قدیمہ کے وزیر ہیں انہوں نے کہا کہ پانچ سال کا عرصہ اس کے لیے درکار ہے یقینی طور پر پانچ سال کا عرصہ ایک بہت لمبا عرصہ ہے یعنی کہ یہ وہاں پر جو تعداد ملی ہے وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں جس کی خدائی کر کے ان کو نکالنا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اسے پانچ سال کا عرصہ لکے گا اور اس خدائی کے حوالے سے اس ٹائم یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس طرح سے خدائی کی جائے کہ جو چیزیں ہیں جو اثار قدیمہ کی پرانی چیزیں ہیں ان کو نقصان نہ پہنچونے پر حفاظت باہر نکالا جا سکے دوستو یہ کوئی نیا واقعہ نہیں جب دنیا میں اس طرح خدائی کے دوران کچھ چیزیں دریافت ہوئی ہوں بہت سے جگہوں پر اس طرح خدائی کے درمیان بہت سے شہر آباد ہوئے ہیں پاکستان میں بھی مونجنداروں حرپا جیسے شہر دریافت ہوئے جو زمین کے نیچے دب گئے تھے اور وہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو لوگ تھے وہ تباہو پر پاتھ ہو گئے تھے آج بھی وہاں پر اگر ہم جائیں تو ایسے بہت سے چیزیں موجود ہیں جو اثار قدیمہ کی ایک میوزیم بنایا ہوا ہے اور وہاں پر ان کو رکھا گیا ہے دوستو اس مصر کے حوالے سے کہا گیا ہے جو دریائے نیل کے قریب جو وہاں سے قبریں ملی ہیں جہاں سے چالیس تابوت اس میں موجود تھے جب ان کو کھولا گیا جس میں ہر تابوت میں ایک ہنود چھوڑا لاش تھی اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے علاوہ ایک ہزار سے زائد مجسمیں بھی دریافت کیے گئے ہیں اس کی تحقیقات کے لیے پانچ سال کا عرصہ مانگا گیا ہے اب پانچ سال یا کتنا عرصہ لگے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا یہاں پر آپ کو ہم ان چیزوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں جو اس سے پہلے دریافت کی جا چکی ہیں چودہ ہزار سال قبل انسان روٹی کھاتے تھے حیران کن شوائد دریافت کیے گئے ہیں محکمہ اثار قدیمہ نے دنیا کا سب سے قدیم تندور اور روٹی کا ٹکڑا دریافت کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے جو تقریبا چودہ ہزار سال قبل انسانوں کے استعمال میں تھا غیر ملکی خبر رسانہ دارے کے مطابق اردن کے سیاہ سہرہ میں محکمہ اثار قدیمہ کو زمین کی خدائی کے دوران پرانی اشیاء میں ملی جنہیں دیکھ کر ماہرین خود بھی حیران رہ گئے محکمہ کے ماہرین نے مشاہدے کے بعد بتایا کہ سہرہ سے ملنے والی اشیاء دراصل روٹی اور تندور ہے جسے انسان ہزار سال قبل اپنی ضروریات کے لیے استعمال کیا کرتے تھے ماہرین کا کہنا ہے کہ چودہ ہزار سال قبل انسان جنگلی گندم میں کچھ پودوں کی جڑی بوٹیاں ملا کر آٹا تیار کرتے تھے اور پھر اس کی روٹی اپنی بھوک مٹانے کے لیے استعمال کرتے تھے یہ دراصل آج استعمال ہونے والی دبر روٹی کی طرح ہے جس کی شکل کول نہیں بلکہ چکور ہے اثار قدیمہ کی ٹیم کے ماہرین کا کہنا ہے کہ روٹی کا ذائقہ مختلف اجناس کی طرح تھا جسے مختلف کھانوں سالن وغیرہ کے ساتھ استعمال کیا جاتا تھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ دو ممکنہ وہاں سے تندور بھی ملے ہیں جو وہاں پر موجود تھے جہاں یقینی طور پر آٹے کو پکا کر روٹی بنائی جاتی تھی ماہرین نے حال یا دریافت کو اہم اور قیمتی قرار دیا ہے کیونکہ اس سے قبل سیاہ سہرہ کے قریب سے جو شوائد ملے تھے وہ پانچ ہزار سال پرانے تھے حیران کن طور پر تندور کے پاس ایسے شوائد بھی موجود تھے جن کی بنیاد پر ماہرین نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ قبل مسیح میں یہ انسان نہ صرف اپنی خوراک کی ضرورت پوری کرنے کا شعور تھا بلکہ وہ آگ کا استعمال کرتے ہوئے کھانا بھی بناتے تھے دوستو اسی طرح مختلف اسار قدیمہ کے حوالے سے چیزیں دریافت ہوتی رہتی ہیں اور ان کے حوالے سے مختلف انتعاوے کیا جاتے ہیں اسی طرح ایک اور چیز کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ روم کھدائی کے دوران سونے کی وہاں سے بھی قیمتی سکھیں دریافت ہوئے تھے اٹی کے صوبے قوموں میں محکمہ اسار قدیمہ کے ماہرین نے کھدائی کے دوران ہزاروں برس پرانے قیمتی سونے کے سینکڑوں سکھیں برامت کیے جو قبل مسیح میں لین دین کے لیے استعمال کیا جاتے تھے تفضلات کے مطابق اٹی کے محکمہ اسار قدیمہ کے ماہرین نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں صوبے قوموں سے خدائی کے دوران ہزار برس پرانے خالص سونے کے بنے ہوئے سکھیں ملے ہیں اسار قدیمہ کے ماہرین اس شہر میں موجود نومو قوم میں مقیم چیزیں دریافت کر رہے تھے کہ اسی دوران ان کی نظر سنہرے رنگ کے سکھوں پر پڑی جو بہت بڑی تعداد میں موجود تھے سینکرو کی تعداد میں ملنے والے سکھوں سے متعلق ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں روم میں ہزاروں سال قبر رقم کی رین دین کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اٹی کے وزیر برائے ثقافتی ورسہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ بھی کیا جنہیں انہوں نے بتایا کہ مجھے دریافت ہونے والے سکھوں کے بارے میں کوئی تاریخی معلومات نہیں پتا البتہ یہ موقع ہم سب کے لیے بہت اہم اور قابل فخر ہے ان کا کہنا تھا کہ تمام گولڈ کوئنز کو سکاری تحویر میں لے کر اجار گھر منتقل کیا جائے گا جبکہ مختلف اقسام کے ستائے سکھوں پر ماہرین غور کریں گے تاکہ اس حوالے سے ریپورٹ مرتب کر کے نئی آنے والی نسل کو اگاہ کیا جائے مختلف ماہرین اس پر ریسرچ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہاں پر اب آپ کو بتائیں کہ سات ہزار سال پرانی استعمال قبر کی دریافت کے حوالے سے بھی دعوی کیا کیا جرمنی میں ایک سات ہزار پرانی استعمال قبر دریافت ہوئی ہے جس سے زمانے قبل تاریخ میں وستی یورپ میں پائے جانے والے پر تشدد تزادوں کے بارے میں مزید شواہد ملے ہیں اس استعمال قبر سے 26 افراد کے دھانچے برامت ہوئے ہیں یہ انسانی دھانچے وستی جرمنی کے علاقے شونک کینٹالیک سے ملے ہیں استعمال قبر سے ملنے والے دھانچوں کی کھوپنیوں پر زخم کی نشانات موجود ہیں کچھ کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہیں جس سے یہ بھی آخذ کیا جاتا ہے کہ ان پر افراد پر تشدد کیا کیا تھا سائنس دانوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان دھانچوں کی صورتحال سے جدید زمانے پتھر کے دوران پھیلنے والے تشدد کی کاروائیاں ظاہر ہوتی ہیں اسی طرح کے استعمال قبروں سے اس سے پہلے بھی جرمنی کے علاقے ٹولہیم اور آسٹریہ میں سپانچ اور شیلٹر کے مقام پر دریافت ہوئے تھے ان افراد کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ خیتی باری سے منسلک تھے جن کے برطن سازی کے انداز نے یورپ میں لینئر پولیٹری کلچر کو پروان چڑھایا جسے جرمن زبان میں ال کے بھی کلچرل بھی کہا جاتا ہے اس گرونے آسار قدیمہ کا بیشی قیمت خزانہ اپنے پیچھے چھوڑا ہے اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر تقیقات کی جائیں گی اور اس حوالے سے وہاں سے اور چیزیں بھی دریافت کی جائیں گی جو وہاں پر موجود ہوں گی دوستو آج بہت سی جگہ پر اسی طرح کھدائی کی جاتی ہے اور بہت سی پرانی چیزیں دریافت ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ آخر ہے کیا اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو مصر میں درہ نیل کے قریب ہونے والی کھدائی کے حوالے سے بتایا جس کے بعد ہزاروں سال پرانا قبرستان وہاں سے دریافت کیا گیا ہے اور وہاں پر جو لکھا تھا اس کے بارے میں بھی بتایا کہ جسے دیکھ کر انسان حیران رہ کر وہاں لکھا تھا کہ نیا سال مبارک ہو اس مقبرے میں چالیس تابوت بھی موجود تھے جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ہر تابوت میں ایک ہنوچھدہ لاش موجود تھی امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شے کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں سبسکرائب کیجئے ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سے ہم وقتاً فوقتاً آپ کے لئے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے ہمیں دیجئے اجازت اس ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کرنا نہ پھولئے گا